دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آغا علی کے بارے میں آغا علی کو ایک بار پھر سے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ آغا علی نے پتھانوں کا مزاق اڑایا ہے مگر ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں پچھلے دنوں آغا علی کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ایڈ شو کے دوران ایک سوال کے جواب پر آغا علی نے کہا کہ میں نے ہینا الطاف سے صرف ایک وعدہ لیا تھا کہ کبھی موٹا نہ ہونا جس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آغا علی نے بارڈی شیمنگوں پر موٹ کیا ہے اور آغا علی کو موفی مانگنی چاہیے جس پر آغا علی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ لگائی اور کہا میں نے اپنی بیوی ہینا کو صرف ایک ایکٹر کی حصیت سے موٹا نہ ہونے کا کہا تھا مگر اب دوبارہ پھر سے آغا علی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی ایک وجہ ان کے ایک پرانے انٹرویو کی ایک کلپ ہے جس میں وہ نیلم منیر کے ساتھ ایز اگیسٹ انوائٹڈ تھے آغا علی نے اپنی کو سٹار نیلم منیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ اکثر شوٹنگ کے دوران نیلم فون پر پشتوں میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے اور نیلم منیر کی نقل بھی اتاری جس کو نیلم منیر نے بھی خوب انجوائے کیا لیکن اس پانچ سال پرانی ویڈیو کلپ کو دیکھ کر لوگوں نے آغا علی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور آغا علی سے کہا کہ وہ تمام پتھانوں سے مافی مانگے کیونکہ انہوں نے پشتوں زبان کا مزاق اڑایا ہے اور اس کی وجہ سے ہیش ٹیگ آغا علی مافی مانگو ٹویٹر پر ٹرینڈ کرتا رہا اس کے جواب میں آغا علی نے کہا کہ اگر کسی کا بھی دل دکھا ہے کسی پانچ سال پرانی کلپ کو دیکھ کر تو میری طرف سے معذرت جبکہ جس پتھان دو سے یہ مزاق ہو رہا تھا وہ خود بھی اس پر بہت ہس رہی تھی کیونکہ اسے میری انٹینشنز کا علم تھا پھر بھی کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو دل سے معذرت انہوں نے وزید یہ بھی کہا کہ میں نے کئی شوز میں یہ بھی کہا رہے کہ پتھان پاکستان کی سب سے مہنتی قوم ہے افسوس کہ ایسی باتیں وائڈل نہیں کرتے خیر میں نے تو ایک پتھان پرائم منسٹر کو ووٹ بھی دیا تھا تو میں تو پتھانوں کو اتنا قابل سمجھتا ہوں می اللہ بلیس پاکستان اینڈ ڈونٹ سپریڈ ہیٹ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آغا علی نے پتھانوں کا مزاق قرائیا ہے یا آپ کے خیال میں آغا علی کی انٹینشنز ایسی نہیں تھی اپنی قیمتی رائے سے متعلق ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا